اسلام علیکم قائس کے ایسے آپ لوگ ٹھیک ٹاک مزے میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر تو بھئیہ ماشاءاللہ بڑیہ بڑیہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کیا نظر آ رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھئیہ یہاں پہ جو ہے نا پیڈکشن پہ پیڈکشن ہو رہی ہے اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ بھئی میں حساس کے پاگل ہو جاؤ گا وہ کیا ہے نا بھئی آپ لوگ کو چب یہ خبر ملے گی نا تو آپ لوگ بھی ایسی کریں گے تو بھئیہ خبر یہ ہے کہ بھئی ایک ک کمنٹس کیا کہ بھئیہ پاکستان کو جائے وہ نیدرلینڈ ہر آ رہی ہے تو مطلب ایک حد ہوتی ہے یار یہ یہ مطلب پریڈکشن کرنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے سمجھ لے یار ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ کا تجربہ کہتا ہے لیکن پاکستان کو آپ نے اتنا ہلکا لی لیا کہ مطلب نیدرلینڈ بھی ماشاءاللہ اس کو آ رائے گی چلو ٹھیک ہے بھائی ایشے کب ہمارا اچھا نہیں گزرا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی آپ نے تو موقع بلکلی ڈاؤن کر دیا ہے تو ماشاءاللہ بھائی اللہ پاک آپ کو عزت دے اور اپنا بس کیا بول سکتے ہیں اس کے آگے تو میں کچھ بول نہیں سکتا بھائی سمجھ داروالے سمجھ گئے ہوں گے اور بات کریں گے تو بھائی ماشاءاللہ بڑی بڑی خبریں خبریں آ رہی ہیں اور ماشاءاللہ ایک دم بڑیا ہو گیا ہے پاکستان کیلئے تو سمجھ لو پاکستان تو بھائی شروع سے بس آ گیا بھار آ گیا ہے اگر یقین نہیں ہے تو بھائی ویڈیو دیکھو میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں اپنا اک اس کے پر بات کرتے ہیں ناصر حسین نے بھولا ہے پاکستان کو لوس تو نیدھرلینڈز یہ میں نے دیکھا تھا یاد اتنی سچائی نہ کریں ہاں آپ آپ بولتے ہیں کہ پاکستان ہار جائے گی نیدھرلینڈز سے چھے پرسنٹ چانس ہے نیدھرلینڈز کا جیتنے کا اور یہ کوئی ممکن بنا سکتا تو پاکستان ہی بنا سکتی ہے لیکن پاکستان ہی وہ ایسی ٹیم ہے جو کسی سے بھی ہار سکتی ہے تو نیدھرلینڈز اور کسی کو ہرا بھی سکتی ہے لیکن اس پار ٹیم نہیں لگ رہی تو نیدھرلینڈز سے اگر یہ ہار سکتے ہیں تو یہ پاکستان ہی ٹیم ہی کر سکتی ہے کہ چلو جی نیدھرلینڈز سے بھی ہار جاؤ پاکستان سے بھی ہار گئے پہلا گیم ہی ہے پاکستان کا ورلڈ کپ کی شروعات بھی نیدھرلینڈز سے ہار گئے پھر شلنکا سے ہار گئے انڈیا پاکستان تو ہو گئی نہیں پھر ایسا نو یہ بیچ ورلڈ کپ چھوڑے چلائے جی نیدھرلینڈز سے ہار گئے پہلی بہت دیشتی کرا چکا ہے میری جان لیکن یہ عجیب بات ہے آپ کو حیرانی نہیں ہو رہی کہ پاکستان کو لوس ٹو نیدھرلینڈز بہت حیرانی ہو رہی ہے مجھے ناصر حسین بول رہا ہے کہ نیدھرلینڈز پاکستان کو ہرا سکتی ہے وہاں پر دیکھو انہ کی ونڈی تو کوئی بھی پرفورمنس کر سکتا ہے لیکن پاکستان کی ٹیم جس طریقے سے کھیل رہی ہے میرے حساب سے اس میں یوگدان اس کا ہے جو انہوں نے بولا ہے اس میں وہ نیدھرلینڈز کو دیکھ کے نہیں بول رہے ہیں وہ پاکستان کو دیکھ پاکستان جس طریقے سے بولتے ہیں کہ جیس ڈالی پر بیٹھے ہیں اسی کو کلاڑی سے جو وہ کٹے جا رہا ہے جس ڈالی پر بیٹھے ہیں ہیں نا آری سے آری سے کٹوڑی سے اپنے سر مار آرہاں تو وہ اپنے آپ اپنا بیڑا کر رہے ہیں کہیں نا کہیں ایک اور بھی جانتا میں نے اپنے کو کچھ وہ بھی دکھا دیجئے تیسرا بھی دکھا دیجئے کہ جاتا میں کوئی یاد نہیں مینے کیا بھی جاتا اچھا ہاں تو یہ prediction تھی star sports کے جو لوگ سارے کے سارے جو expert panel ہیں ان کی prediction تھی کہ اس world cup میں top scorer کون ہوگا شین واتسن شبمنگل میتالی راج شبمنگل واکار یونس شبمنگل پیوش چابلا شبمنگل چار ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو نو میں سے چار experts بول رہے ہیں شبمنگل آپ کے بھائی نا آپ کو سب سے پہلے بتا رکھا ہے کہ شبمنگل ایک سال سے چلا رہا ہوں لوگ کو سمجھ ہی نہیں آرہی بہت ٹائم سے بول رہے ہیں اور انکلوڑی ہم نے بھی پہلی بتا دیا تھا کہ top scorer کوئی اگر ہونے والا ہے اس world cup کا تو اندین ٹیم کے top order میں سے ہو اور اس میں بھی شبمنگل شبمنگل اچھا اس میں انٹریسٹنگ کیا ہے آپ گاثم گمیر اچھا گاثم گمیر نے تو بٹلر بول لیا بہلے بابا کوئی رہے تھے بہت ٹاپ scorer نہیں پوچھا تھا ان سے پوچھا تھا کہ اس who can light the world cup lit the world cup on fire بابر آزم کیونکہ میں یہ مانتا ہوں کہ بابر آزم کی قولٹی الگ level کی قولٹی ہے آپ لگا دے گا آپ لگا دے گا اور آج بٹلر جب پوچھا کہ top scorer کون ہوگا بٹلر جب پوچھا top 4 کیا ہوگی تو پاکستان نہیں ہوگی اس میں اقارنٹو گاثم گم بھی تو پتہ نہیں بابر آزم نے آگ کیا اپنا کانٹین میں لگانی ہے یا باہر بیٹھ کے نیٹس میں لگانی ہے stove نہیں ہوتا وہ باتا stove میں ہے لیکن پھر بھی فوک مار کے ساکتے ہیں فوک مار کے ساکتے ہیں اچھا ڈیل سٹین نے بولا ہے بابر آزم ڈیل سٹین نے کم سے کم چلو ڈیل سٹین نے تو پک کرا اگر یاد دیکھو ڈیل سٹین نے اس بات میں عجیب لگ رہا ہے لیکن اگر ڈیل سٹین نے پہلے پک کیا تھا بابر آزم کو آج جب طور پوچھا تھا تب بھی آپ بابر آزم ہی بولتے آج آپ نے بٹلر کر لیا ہے نا ویرات ابھی بھی نہیں کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بات اتنی چلی اس لئے انہوں نے چینج ہی کر دیا دیکھے نا آپ بابر لے سکتے ہیں آپ بٹلر لے سکتے ہیں آپ سٹیو سمیتھ لے سکتے ہیں آپ ڈیویڈ وارنر لے سکتے ہیں آپ روح شرما روح شرما کو بھی نہیں لیا شبان گل تھا آپ کے پاس لیکن آپ نے بٹلر چوز کر ویرات کو تو خیر رہا نہیں دو آپ نے بٹلر لے لیا تو یہ بھی مجھے تھوڑی عجیب و غریب بات لگ لیکن چلی ہے پہلے جیسے میں بتایا شیم واتسن نے گل لیا ہے مطالی راج نے بولا گل وکار یونس نے بولا شبان گل وکار یونس نے بولا ہے شبان گل روح شرما دیل سین نے بولا بابر آزم اور بٹلر کے لئے شبان گل کو ملے دو ووٹ فاب ڈیپلیسی کا ارسان پتھان کا روح شرما کو ملا ایک ووٹ دیل سین کا روح شرما کو ملا ایک ووٹ اس کے بعد بابر کو ملا ایک ووٹ اچھی بڑی بات ہے بابر کو بھی ووٹ ملا ہے دیل سین کا اور بڑے بولر کا ملا ہے دیل سین کافی بڑے لیجن بولر ہیں اس کے بعد دواتن ممبیر کا ووٹ مجھے پتہ نہیں ماننا بھی چھئے کچھ بول رہے ہیں کل کو بول دے بابوما بابوما میں ہس کیوں رہا بڑیاں کھیل رہا ہے بابوما بڑیاں نہیں کھیل رہا بڑیاں کھیل رہا ہے اس کے بعد بول دے شاکی کچھ بھی بول سکتے بھائی الگ الگ دن پر کچھ بھی باتیں افتکار کو نہ بول دے افتکار کو کیوں نہیں بول سکتے ہیں وہ بھی خوش ہو جائیں گے اور پہلے تو ہم لگ رہا تو ہم سکور کرے گا جب سے گمبیر نے بولا ہم نے اپنا نام واپس لے لئے کہ بھائی جان ہم نے نہیں کھیل رہا ہے یہ آدمی ہر دن اپنا نام بدلتا ہے ہر دن اپنا نام بدلتا ہے یہ ہم کو بولتا ہے کہ ہم top scorer ہوں ہم نے بولا کیسے ہوگا انہیں بولا ہم کو بس جو بھی ہم کو کوئی بھی نام لے ہے ہر دن ہم decide کرتا ہے Mangalwar کو اس کا نام Somwar کو اس کا نام Budwar کو اس کا نام اور کسی بھی وار پہ ویرات کا نام نہیں لکھا ہے راشدیب سنگھ بول رہا ہے canada سے superchat بھیجئے بول رہا ہے south afrika in india final loading south afrika is very strong they have got top order balance middle order best finishers and nice combo of spinners and pacers بھائی no doubt south afrika is very very strong but do not sleep on new zealand do not sleep on مجھے سچی بھی لگ رہا ہے کہ تیسری بار لگاتا new zealand final میں آئے گی اور final میں ہارے گی لیکن world cup stage میں ڈ bịہ ہمیشہ ڈیوز لینڈ jaewoo in ڈیا پہ ڈبل میں مجھے بھی بھائی وہ فائنل سے کم کھیلتی نہیں تو میں کیا کروں تو بھائی کیسا لگا آپ کو ویڈیو ماشاءاللہ آپ نے دیکھا بھائی ان کی نظر میں تو ہماری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے مطلب ہم لوگ تو آئی نہیں ہے کیوں آئے کس لیے آئے بھائی ہم لوگ کھانا پینا کھائیں گے اور چلے جائیں گے ٹھیک ہے بھائی آپ کی ٹیم ہوگی اچھی خسی بڑیا تگڑی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی اور تگڑی ٹیم نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے نا اور ماشاءاللہ آپ کے پاس اگر ایک بولر بیسپنٹ آگیا ہے بھائی ماشاءاللہ شبنگ گل تو بھائی اچھی بات ہے اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی اور بولر جو ہے بیسپنٹ جو ہے وہ آپ کے آپ کی بول بیسپنٹ کے آگیا ٹھیک ہے نہیں آپ نے ڈائریک بول دیا بھائی گلو تو بھائی گلو ہے بھائی گلو تو ٹھیک ہے آپ کو یاد ہوگا اس شے کپ کا جو پہلا میچ تھا نا اس میں گلی کو تو ہلنے بھی نہیں دیا تھا اپسٹ را ہمارا بھی ایک بھائی کی بزرزی بات ہے ہمارے پاس جو ہے وہ نسیم شاہ نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان ٹیم جو ہے بلکل ہی ڈاؤن ہو گئی ہے ہم نے اچھا ہوگا جو بھی ہوگا دیکھو کیا کرتے کیا نہیں کرتے یہ تو ان کے بعد ہی پتا چلے گا اور دیکھو کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے وام اپ میچ کو آپ کبھی بھی سیریس مطلب ہے مطلب آپ اپنی باڈی کو وام کریں ٹھیک ہوگی ہے نا آپ نے تو اپنے ہاں کو وام کر لیا کہ بھئی آباس یہ پاکستان ٹیم نے کچھ نہیں کرنا آپ وام اپ میں اس کی جو ہے نا پرفارمنس کو آپ جج نہیں کر سکتے ایک ریال میچ کو پر کیونکہ وام اپ میں جو ہے وہ آپ پورے پورے پندرہ لڑکوں کو آپ کھلا سکتے ہیں اور ایک ریال میچ میں جو ہے وہ آپ سب گیارے کھلا سکتے ہیں تو اس میں آپ کو ایک گیارہ الکے سیلیکٹ کرنے کے بھائی ہم نے یہی کھلانا ہے اور نینے کے ساتھ جانا ہے ٹھیک ہے نا آب اپ میں تو بھائی کوئی بولنگ کر رہا تو کوئی بیٹنگ کر رہا ہے بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں جو بولر ہوتا ہوں بولنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اسی کو میڈل پریکٹس بچ کھلاتا ہے بہرحال بہت اچھا لگا ہم نے آپ کی باس تو نہیں ہے اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ تو بھگبت آئے گا تو امید کرتے ہیں آپ کو بیڈیو پسند آئے گا تو چینل کو سکتاب کرنا مد بھولئے گا بیل آئیکن کو ضرورت بھائی کا لائک کریں گے کمیس کریں گے شیئر کریں گا ہستے رہو ہساتے رہو خوشیاں باتتے رہو پھر ملیں گے چلتے چلتے بوم